ارشاد فرمایا ظلم کو بے ہیائی کو لوٹ مار کو کرپشن کو دین کی حدود کی خلاورزی کو ظلم کو جبر کو آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بھی منکر ہے جو اس کو کھلے بندوں دیکھے اس کو نظر آئے تو اس پر فرض ہے کہ وہ اپنی پوری طاقت اور قوت کے ساتھ اس کو روکے اور اس نظام کو بدلنے کی کوشش کرے فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدْهِ پوری قوت کے ساتھ اس نظام کو بدلے وہ نظام جو منکر پہ قائم ہے جو بدی پہ قائم ہے جو ظلم پہ قائم ہے جبر پہ قائم ہے بے ہیائی پر قائم ہے لوٹ مار پہ قائم ہے حرام پر قائم ہے فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدْهِ اس کو بدل دے اپنی قوت کے ساتھ یہ آقا علیہ السلام نے ایک پہلا نیار قائم کیا یہ نیار آئیڈیل ہے پھر آپ نے خیال فرمایا اپنی امت کے کمزور لوگوں کا اور فرمایا فَإِلَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِ اور اگر کوئی اتنی طاقت و جرت نہ رکھے ہر ایک کے سینے میں ایسا کلیجہ نہیں ہوتا شیروں میں ٹکرانے کی بات کرنا بڑا آسان ہوتا ہے شائری میں تقریروں میں ٹکرانا بھی بڑا آسان ہوتا ہے مگر میدان میں اتر کے ٹکرانا اور اپنی جانے دے دینا یہ مشکل ہوتا ہے یہ اسی کو نصیب ہوتا ہے جس کے من میں اس نے حسینیت کا چشمہ کھول دیا ہو جس کو حسینیت کے نور سے روشن کر دیا ہو اگر حسینیت کسی کے من میں داخل ہو جائے اس میں بزدلی نہیں رہتی بے ہسی نہیں رہتی بے زمینی نہیں رہتی بے غیرتی نہیں رہتی بے حیائی نہیں رہتی در نہیں رہتا خوف نہیں رہتا مسلحت نہیں رہتی اس کی ٹانگیں کابتی نہیں ہیں پھر وہ کمزور بھی ہو تو دنیا کا طاقتور ترین ہوتا ہے چونکہ اس کی طاقت اپنی نہیں ہوتی اس کی طاقت حسین سے ہوتی ہے فکر حسین سے ہوتی ہے تو آقا علیہ السلام نے جانتے ہوئے کہ ہر کوئی ٹکرا نہیں سکتا کمزور بھی ہوتے ہیں چھوٹے کلیجے والے لوگ بھی ہیں تو ان کا دھیان فرما لیا کہ بہت بڑی اکثریتی امت سے نہ نکل جائے ان کا بھی خیال رکھا فرمایا فبل عیسیٰ نے اگر کوئی ٹکرانے کی جورت اور حمت نہ رکھے تو زبان سے للکارے یا ٹکرائے یا للکارے دو پہ مانے دیں پھر زبان سے اس کی مضمت کرے اس کا ساتھ نہ دے آقا علیہ السلام نے رعایت فرمائی ان بہت کثیر تعداد میں ہر زمانے کی اپنی امت کی افراد کی جو ٹکرانے کا کلیجہ نہیں رکھتے ان کا خیال کیا پھر تیسرا درجہ اور تیسرا پیمانہ دیا فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ اس سے بھی کمزور دل کے لوگ ہوں گے مفاد زیادہ طاقتور ہوگا ان کی زندگی میں کئی لوگ مالی مفاد کے آگے تک کھڑے نہیں ہو سکیں گے کئی چندوں کے آگے کھڑے نہیں ہو سکیں گے چندے رک جائیں گے کھڑے نہیں ہو سکیں گے کئی پرمٹوں کے آگے کھڑے نہیں ہو سکیں گے کئی ڈیولپمنٹ فنڈز کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکیں گے کئی ولی کوچوں کے چھوٹے چھوٹے کاموں کے کوئی کام اور غرص کی وجہ سے کھڑا نہیں ہو سکے گا بڑے کمزور بڑے کمزور لوگ جن میں زبان سے حق کہنے کبھی حوصلہ نہیں ہوگا زبان سے حق کہنے کبھی حوصلہ نہیں ہوگا ڈڑیں گے آقا علیہ السلام نے سوچا کہ ہوں گے تو وہ بھی میری امت میں ایسے بھی ہوں گے پھر ان کا خیال کر کے فرمایا فَبِقَلْبِهِ اگر زبان سے بھی للکار نہ سکو اور مضمت نہ کر سکو اور ڈر ہو کہ کہیں پولیس نہ اٹھا لے ڈر ہو مقدمہ نہ بن جائے ڈر ہو یہ مفاد نہ رک جائے ڈر ہو یہ کام نہ رک جائے خوف زدہ ہو زبان سے بھی کلمہ حق ادا نہ کر سکو تو فرمایا تیسری گنجائش دے دی فرمایا فَبِقَلْبِهِ پھر دل سے نفرت کرے دل سے نفرت کرے مگر ان کا ساتھ نہ دے نفرت کرے ان کی نوکری نہ کرے چاکری نہ کرے غلامی نہ کرے ان کی وفاداری نہ کرے ان کی تابداری نہ کرے میں جب یہ بات آپ سے کر رہا ہوں مجھے بڑی بڑی دینداری کی شکلیں رکھنے والے میری آنکھوں کے سامنے ہیں بڑی بڑی وضع قطع بڑی بڑی صورتیں شکلیں دیکھنے میں بڑی سنتیں دستاریں بہت کچھ سامنے دیکھ رہا ہوں آقا علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے اگر تم زبان سے ٹکرا نہیں سکتے زبان سے خوف زدہ ہو یا مفاد زدہ ہو خوف زدہ ہو یا مفاد زدہ ہو تو پھر دل سے نفرت تو کرو ان کی پارٹی نہ بنو ان سے الائنس نہ کرو ان کا ساتھ نہ دو دل سے نفرت کرو اور دل سے نفرت کرنے کے لئے فرمایا وَذَلِكَ اَدْعَفُ الْایمَانِ یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے تو آقا علیہ السلام نے اس کو کمزور ترین درجہ قرار دیا مگر سٹل ایمان کے اندر رکھا ایمان سے خارج نہیں کیا فرمایا یہ بوٹم لائن ہے کمزور ترین درجہ ہے اس سے آگے سٹیپ کیا ہے چوتھا چوتھا سٹیپ ہے ان کے ساتھ مل جانا وہ ایمان سے خارج ہونے والا عمل ہے یعنی بدی کا ساتھ دینا ظلم کا ساتھ دینا جبر کا ساتھ دینا وہ ادعف الْایمان سے بھی نیچے ہے اب میری سمجھ میں نہیں کہ کمزور ترین ایمان کے بعد پھر کون سی حالت ہے ایمان کی جس کو داخل ایمان سمجھیں گے شریع اعتقادی اصولی فنی بحث سے قطع نظر عملی ایمان کیا عملی ایمان کی شکل میری سمجھ میں نہیں آتی کہ ادعف الْایمان کے بعد بوٹم لائن کے بعد تو مائنس شروع ہو جاتا ہے نا بوٹم لائن تو زیرو پر آگئے ٹین سے نیچے گرے دس نو آٹھ ساتھ چھے پانچ چار تین دو ایک اس کے بعد زیرو آگیا ادعف الْایمان تو اس سے نیچے جائیں گے تو مائنس شروع ہو جاتا ہے یہ جو تین درجے تھے اس وقت کیا ہوا کہ بہت سے کچھ لوگ خوف زدہ ہو کر یا مفاد زدہ ہو کر کچھ لوگ جزید اور یزیدیجت یعنی بطور نظام اس کے معید بنے وہ کوفہ اور دمشق میں تھے مفاد کے لیے یہ خوف زدہ ہو کر اس کے ساتھ ہوئے یہ طبقہ بھی تھا باقی باری اکثریت باری اکثریت وہ دو پوزیشنز میں رہی دو پوزیشنز میں فَبِلِسَانِهُ او فَبِقَلْبِهُ باری اکثریت میں آپ کو حسین کی انفرادیت سمجھا رہا ہوں آج انفرادیت کیا ہے حسین کی امام حسین کی کون سا انوکھا کام کیا انہوں نے دیکھو ایک ہے پورا خانوادہ قربان کروا دیا دین کے لیے خاندان شہید کروا دیا دوسرا ہے انتہا درجی کی مظلومیت جس میں شہادتیں ہوں ہی یہ سارے ایسپیکٹ اپنی اپنی جگہ مگر ان سارے حقائق سے ہٹ کر ایک دوسری انفرادیت سمجھا رہا ہوں کہ کیا ہے باری اکثریت امت کی یا فَبِلِسَانِهِ کے درجے میں یا فَبِقَلْبِهِ کے درجے میں گئی حسین فَلْيُغَيِّرُ وَبِيْدِهِ کے مقام پر پاہد ہو گئے فَلْيُغَيِّرُ وَبِيْدِهِ موسیقی